رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من صلق طریقا یلتمسو فیہ علما سہل اللہ بہی طریقا علی الجنہ کہ جو ایسے راستے کو اختیار کر لیتا ہے جس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کروں اس راستے پر وہ جیسے ہی چلتا ہے اس راستے پر چلنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے پھر فرمایا اور فرشتے جتنے بھی ہیں وہ اس شخص کے لیے جو علم کی طلب میں نکل کھڑا ہوتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس کی خوشی کے لیے اس کی رضا کے لیے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں تلے بچھا دے کتنی عظمتوں والا وہ شخص ہے کتنی شان ہے اس شخص کی کہ نورانی فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں پھر فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے والا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی اشیاں کو پیدا فرمایا فرمایا جتنا کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں سب کے سب اس کے لئے بخشش کی دعائیں شروع کریں حتی الحیطان فی الماء یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس شخص کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں کتنا مقام ہے اس شخص کا کہ کائنات کے اندر ہر ہر چیز ہر ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی شیعہ اس کے لئے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات سورہ مجادلہ ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور ایمان والوں میں سے بھی ان لوگوں کے درجوں کو زیادہ بلند کرتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم اطاف فرمایا یعنی علم والوں کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ مقام سے نوازتا ہے زیادہ انہیں شرف اطاف فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشکاہ شریف کی عدیث مبارکہ ہے ایک مرتبہ ایک عابد کا ذکر کیا گیا اور اسی کے مقابلے میں ایک عالم کا ذکر کیا گیا صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی تھی کسی صحابی نے ذکر کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ ایک عالم ہے وہ علم پڑھتا ہے اور ایک عابد ہے وہ عبادت کرتا ہے آپ بھی ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو علم اور عبادت کے اندر فرق کیا ہے سنو علم والے کے اندر اور عبادت والے کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالمی علالعابدی کفضلی علا ادناکم یعنی کہ عالم دین جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اتا فرمایا ہے اس کی فضیلت ایک عبادت گزار پر جو عبادت کرتا ہے دن رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل کی صورت میں حاضریاں پیش کرتا ہے اور آد و وظائف ذکر و اذکار اس کا معمول ہے حضور فرماتے ایک طرف تو وہ شخص ہے دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے علم والے کو عبادت گزار بندے پر اتنی فضیلت اتا فرمائی ہے اتنا مقام اتا فرمایا ہے کہ جتنا مقام مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جتنی فضیلت میری تم میں سے ادنا صحابی پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں یعنی کائنات ساری پیارے آقا علیہ السلام کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی کائنات کے اندر وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فضیلت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات پر لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے صدیق پر مجھے جتنی فضیلت ہے اتنی عالم کو عابد پر ہے یہ فرمایا تم میں سے ادنا صحابی پر صحابہ اکرام سارے درجے والے ہیں لیکن جن کی فضیلتیں زیادہ ہیں ان کی تو زیادہ ہیں جو جس نے سب سے کم وقت حضور کی صحبت پائی ہے جس نے حضور سے جو فیض صحبت کا حاصل کیا ہے وہ سب سے کم ہے حضور فرماتے ہیں اس پر مجھے جو فضیلت حاصل ہے وہ عالم دین کو عبادت گزار بندے پر ہے اور اسی نکتے کو مزید آسان کرنے کے لیے میں اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ بھی ارز کروں گا حضور نے فرمایا کہ عالم دین کو عبادت گزار بندے پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ جتنی فضیلت چودویں رات کے چاند کو عام ستاروں پر حاصل ہوتی ہے چودویں رات کا جب چاند چمک جائے اور چودویں رات کا جب چاند آسمان پر چمکتا ہے تلو ہوتا ہے تو پھر ساری زمین جو جو حصہ اس کی روشنی کے تلے آتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے اور جب چودویں کا چاند تلو ہوتا ہے تو پھر روشنی دیکھنے والی ہوتی ہے تو ایسے ہی جب عالم دین کسی جگہ پر ہو اس کو اتنی ہی فضیلت اس کے اردگرد عبادت گزاروں پر حاصل ہوتی ہے تو یہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فضیلتوں کی حامل ہے لیکن علم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو درجہ عطا فرمایا ہے اور علم کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے رسول نے جتنا پسند فرمایا ہے اس کا اپنا ہی مقام دو مجلسیں مسجد نبوی شریف میں لگی ہوئی تھی ایک ذکر کی تھی اور ایک علم کی مجلس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ذکر کی مجلس کے قریب سے آپ کا گزر ہوا آپ نے اس مجلس کو پسند فرمایا اس کی خوب تحسین فرمائی پھر ساتھ ہی آپ آگے چل دیئے تحسین فرما کر وہاں ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں وہاں سے آگے چل دیئے آگے چل کے اس کے پاس ہی علم کی مجلس لگی ہوئی تھی علم کی مجلس والوں کو پیارے آقا علیہ السلام نے اسی طریقے سے پسند فرمایا ان کی بھی خوب تحسین فرمائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کے اندر بیٹھ گئے اور یہ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا مفہوم ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ذکر کی مجلس بھی فضیلت کی حامل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جن لوگوں کو اپنی صحبت کے شرف سے نواز رہے ہیں وہ علم والے لوگ ہیں رضور فرماتے ہیں کہ میرا منصب بھی یہ ہے کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے علم پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے رات کے کسی ایک لمحے میں رات کے کسی ایک حصے میں علم کا ایک باب پڑھ لینا یا کوئی ایک حدیث مبارکہ پڑھ لینا یا علم کا کوئی ایک حصہ پڑھ لینا حضور فرماتے ہیں وہ ساری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے وہ ساری رات شب بیداری سے زیادہ افضل ہے